وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا درمیانِ افراتِ محبتِ امیر وَدرمیانِ تفریتِ آمحبت حضرتِ امیر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے افرات و تفریت کے درمیان ہیں حضرتِ امیر کون ہے؟ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ پیپر جو ہے امت کا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پہ ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے یعنی امت کی یہ آزمائش جس میں افرات اور تفریت ہے اور متوسط احل سنت ہیں یعنی حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ہر ہر ہستی کے لحاظ سے امکان ہے کچھ افرات کریں کچھ تفریت کریں لیکن یہ خصوصی طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِيْكَ مَا سَلَمْ مِنْ عِيْسَى آپ کے اندر ایک جلک ہے حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم والی احبتھن نصارہ وابغدتھن یهود کہ حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصارہ نے محبت کی اور یهود نے بغض کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما کہ یهلِ قفیہ اسنان اس حدیث کو بیان کر کے اس پر نتیجہ خود بتایا کہ میرے بارے میں دو دھڑے مارے جائیں ایک بغض والا اور دوسرا اس محبت والا کہ جو ایسی چیزیں میری طرح منصوب کرتے ہیں جو رب نے مجھے شانے عطا نہیں کی تو بغض والے جو ہیں وہ تفریت والے ہیں اور یہ دھڑا ہے افرات والا تو جس طرح رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس آزمائش کا ذکر کیا تھا تو وہ آج بھی جاری ہے یعنی یہ اس نویت کی آزمائش آپ ہی کی ہے آپ ہی کے لحاظ سے ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ کوئسچن پیپر امت میں رائج ہے اس لیول کا کسی اور شخصیت کے لحاظ سے رائج نہیں ہے تو اس بنیاد پر مجدر صاحب نے پھر آپ کے لحاظ سے لکھا پس اہل سنت متوسط اندر درمیان افرات محبت امیر و درمیان تفریت عام محبت کے روافض و خوارج اختیار کردان کہ اہل سنت درمیان ہے اس کے اس افرات و تفریت کے درمیان ہیں جو افرات و تفریت روافض اور خوارج نے اختیار کر رکھا ہے اس افرات و تفریت کے درمیان ہیں اہل سنت افرات ہے روافض کا تفریت ہے خوارج کی اور متوسط ہیں اہل سنت مجدر صاحب لکھتے ہیں وہ شک نہیں کہ حق در وسط اس میں شک نہیں کہ حق وسط میں ہے افرات اور تفریت کے وسط میں جو ہے وہ حق ہے و افرات و تفریت ہر دو مضمون افرات و تفریت دونوں ہی مضمون ہیں افرات و تفریت یہ نہیں کہ صرف تفریت مضمون ہے افرات بھی مضمون ہے اور یہ نہیں کہ صرف افرات مضمون ہے تفریت بھی مضمون ہے دونوں مضمون ہیں چنانچہ امام احمد حنبل از حضرت امیر روایت کرداز وہی حدیث پر مجدد صاحب نے فارسی میں لکھی ہے جو مسند امام احمد میں ہے جو ابھی میں بیان کر رہا تھا گفتہ کہ حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ علیہ السلام فرمود کہ درتو ماسارِ است از عیسیٰ ایلی تجھ میں ایک مثال ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے از عیسیٰ دشمن داشتن اورا یہود یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی کتنی تاعان کے برمادرِ او بہتان بستن حتی باہاتو امہو کا ترجمہ ہے یہاں تک دشمنی کی کہ پاک مریم علیہ السلام پر بھی بہتان بان دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی میں ان کی امی جان کی عزت تک جا پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا نظارہ نے تاعان کے فرود اوردن اورا بمنزلے کے او نداشت یہاں تک انہیں اس جگہ تک لے گئے جو رب نے دی نہیں تھی یعنی ابن اللہ محبت میں آکے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کس نے نصارہ نے تو دونوں ہلاک ہو گئے صرف بغض والے نہیں ایسی محبت والے بھی اور صرف ایسی محبت والے نہیں بغض والے بھی تو فرما علی تمہارے بارے میں بھی ایسا ہوگا کہ تین دھڑے بریں گے درمیان والا جو ہے وہ بچے گا افرات و تفریت والے مر جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے جہنم میں پستر امیر فرمود تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود پھر فرمایا اس حدیث کو بیان کر کے ہلاک گردن درمن دو مرد میرے بارے میں دو گروہ جو ہیں ہلاک ہو گئے یکے آنکے در محبت منفرات نمائد ایک وہ گروہ جو میری محبت میں حد سے بڑھتا ہے حد سے بڑھتا ہے دوسرا وہ آنچے درمن نیست اچھا جی حد سے بڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ آنچے درمن نیست مرا اس بات کو ند جو شان مجھ میں نہیں میری وہ بھی ثابت کرتا ہے ودیگر آنکے بامن دشمنی نمائد دوسرا وہ ہے جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ بعداوت برمن بہتان بندد اور عداوت سے مجھ پہ بہتان بانتا ہے پس اب اس یہاں تک تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ختم ہوئی تو مجدد صاحب اس پر تفریح بیان کرتے ہیں پس حال خوارج رہ بحال یہود تشبیح فرمود کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں جو خوارج کا رویہ تھا اس کو یہود کے ساتھ تشبیح دی یہود کا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کے ساتھ تشبیح دی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں جو خوارج کا رویہ تھا بحال روافض رہ بحال نصارہ اور روافض کی رویہ کو تشبیح دی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصارہ کے رویہ کے ساتھ جو ان کا عیسی علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ ہر دو از حق وسط دو طرف افتادان کہ دونوں ہی حق سے فارغ ہیں اور وسط سے سائیڈوں میں پڑے ہوئے ہیں خوارج بھی روافظ بھی اب کتنی کلیر کٹ یہ بات ہے حق پہچاننے کے لیے کہ حدیث بیان کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خود فرمائے میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے یا ہلاک ہو رہے ہیں اس وقت جو شروع ہو چکا تھا تو ایک میں فرمایا کہ وہ میرا بغض رکھتے ہیں اور مجھ پر بہتان بانتے ہیں دوسرے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت میں وہ کچھ میرے لیے ثابت کرتے ہیں جو رب نے مجھے نہیں دیا تو اس وقت کا علمیہ یہ ہے کہ بغض بغضِ اہلِ بیت یا بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزمت تو کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے اور کی جانی فرض ہے لیکن محبتِ علی جو مضمون محبت ہے اس کی نہ نشان دے کی جاتی ہے نہ اس کی مزمت کی جاتی ہے بلکہ محبت جیسی بھی ہو اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے جبکہ محبت کی مولا علی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے دو قسمیں بنا چکے ہیں یعنی ایک تو وہ اصل محبت ہے جو وسط والوں کی ہے جس میں غلوب نہیں شریعت سے تصادم نہیں حاج سے بڑھانا نہیں اور دوسری وہ کہ جو محبت ذریعہِ حلاقت ہے ہے محبت بغض نہیں یہ نکتہ اگر ہائلائٹ کر دیا جائے معاشرے میں تو آج بھی کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے چونکہ اب صرف یہی کلچر ہے کہ حبِ علی ہونی چاہیے جیسی بھی ہو حبِ علی یعنی اس میں کوئی دوسری قسم مانی نہیں جا رہی کہ کچھ ایسی حبِ علی بھی ہے جو باعثِ جانب ہے یعنی جو فسق ہو کفر ہو شرک ہو اوپر حبِ علی کا لیبل لگا دیا جائے تو وہ ساری مارکیٹ میں چل رہی ہے اور یہ فطور ہے اس وقت کا بہت بڑا کہ حبِ علی یقیناً جنت کا باعث ہے مگر وہ جو شریعت کے مطابق ہے اور جو شریعت سے متصادم ہے نام تو اس کا حبِ علی بولا جائے گا لیکن اس کا حکم کیا ہے وہ حدیث میں موجود ہے اس حبِ علی کا حکم اور بغض کا حکم برابر ہے یعنی بغض بھی جہنم کا باعث ہے بغضِ علی رضی اللہ عنہ اور وہ محبتِ علی بھی جہنم کا باعث ہے برابر کا کہ جو شریعت سے متصادم ہے یہ تقسیم محبت کی نہ کرنا یہ روافظ کا اسلوب ہے جو کہ ان کی دھاندلی ہوتی تب ہے جب محبت ایک ہی طرح کی مانی جائے جو جنت لے جانے والی ہے اور وہ جیسی بھی ہے اس میں وہ قرآن کا انکار کریں اس میں سرکار کے خلاف بول جائیں کہ وہاں ہی جو ہے وہ آنی تھی مولا علی رضی اللہ عنہ پر اس میں جو کچھ وہ کریں تو وہ کہیں ہم حبی علی میں کر رہے ہیں ہم نے علی علی کرنا ہے تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم کہیں کہ ایک علی علی تو جنت کی گلی ہے اور دوسرا علی علی کہنا محبت میں یعنی دوسری وہ محبت جو اسلام سے شریعت سے متصادم ہے اس کا نام تو محبت ہے مگر انجام اس کا محبت نہیں ہے انجام اس کا بغض والا ہے یعنی وہ یعنی کہ جسے آج ہم محبت کہہ دیں اللہ کے ہاں بھی وہ محبت بنیں اللہ کے ہاں وہ محبت قرار پائے گی محبتِ علی جو شریعت کے مطابق ہوگی اور جو شریعت سے معارض ہوگی وہ محبتِ علی نہیں ہوگی یعنی جنت لے جانے والی اگرچہ اس میں اطلاق تو احبت ہوکا آیا ہے جو پیچھے ان نصارہ کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو صرف اس ایک نکتے پر آج احیاء اہل سنت ہو سکتا صرف ایک نکتہ اگر معاشرے میں وہ جاگر کر دیا جائے کہ محبتِ علی یقیناً لازم ہے یہ ہر ایک کا جو نام عامال ہے اس کا سلیبس ہے قیامت کے دن کا اس سے کسی کو چھٹی نہیں کہ کوئی کہے کہ میں محبتِ علی کے بغیر بھی جنت میں چلا جاؤں گا یہ سب کے لیے لازم ہے جیسے بغزِ علی سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ محبتِ علی کی آڑ میں کوئی ایسی چیز نہ مانی جائے کہ جو نتیجے میں بغزِ علی کے ہی مساوی ہے اور وہ منوائی جا رہی ہے اور منوائی گئی ہے اور چونکہ دوسرے دھڑے میں وہ ہے ہی وہ اکثر چونکہ یہ جو اصل شانے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو ان کے لیول سے ہی چھوٹی یعنی ان کے مجموع میں واہ واہ تب ہوگی جب انہیں نبیوں سے آگے بیان کیا جائے جب ان کو الوحیت کے مرتبے تک ذکر کیا جائے تو پھر ان کا مجموع داد دے گا ورنہ جو حدیث میں شانے ہیں یہ تو ان کا مجموع ٹس سوس نہیں ہوگا اور ان کے پیش نظر ہے وہ مجموع سے داد لینا یا اس طرح کر کے لوگوں کو ورغلانا اب ادھر آل سنت کہیں گے جو سادہ لو ہیں کہے کہ تمہیں تو شانے علی بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا شانے علی تو وہ بیان کرتے ہیں اب جو اصل ہے وہ ان کے میعار پر پوری نہیں اتر رہی اتنا اوپر لے گئے ہیں اور جو وہ بیان کرتے ہیں وہ شریعت نہیں مانتی اور یہ جنگ جاری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف منوانا چاہتے ہیں اور ہم شریعت کے مطابق منوانا چاہتے ہیں اب ہم جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو مورال ہے اور میعار ہے کہ اللہ بنا کے بیش کرنا ہے ماذا اللہ یا نبیوں سے بھی اوپر تو اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تنقیز کر رہے ہیں یا ان کو بغض ہے یہ ہمارے والی شانے کیوں نہیں بیان کرتے تو یہ جنگ جاری ہے اور یہ اس میں یعنی ہمیں اپنے عوام کو بلکہ اب خواس کو بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کسی سے سند لینے کی ضرورت ہے یعنی ہمیں تو نہیں دیں گے وہ سند محبی احلِ بیعت ہونے کی چلو مثلا ہمیں نہیں دے رہے وہ مناجیوں کی بھی سند نہیں دیں گے بلاخر اب مناجیوں کا وہ جو لونڈا ہے غلام یاسین رافضی مناج القرآن کا پڑا ہوا ہے اب مناج القرآن نے اس کے خلاف کیوں شائع کیا کہ یہ ہمارا نہیں کہ وہ بعض باتوں میں تحر القادری سے بھی ٹکر آ گیا ہے رفض میں اب جب تحر القادری کو اس نے کٹا ہے تو پھر انہوں نے کہ یہ تو ہمارا پڑا ہوا نہیں اور اب مارکیٹ میں وہ سنی شمار ہو رہا اب اس کے نزدیک میں ناجیوی سارے جو ہیں وہ بغض والے ہیں کیونکہ وہ مزید آگے تو ان میں دادردہ ہو گیا ہے کھلے گندے سمندروں میں چلا گیا ہے اس طرح کر کے یعنی یہ جو آج ہم سے جا کے ہمیں ناسبی کہہ رہے ہیں واپس مڑ کے پیچھے مو گار کے اپنا سیدھا کم کی طرف ہے پیچھے مڑ کے ہمیں کہہ تم ناسبی ہو تو ان سے جو اگلے ہیں پیش رو وہ انہیں مڑ کے آپ بھی ناسبی کہتے ہیں جس طرح پہلے ناسبی ان کو کہتے تھے تو اس وحص سے یہ تو ہوئی لے لیں ان سے اگر لینا ہے تو مل جائے گا لیکن جہنم کی شرط پر کہ اگر جہنم کسی کو منظور ہے تو پھر روافظ والا جو کہیں وہ مانتے جاؤ پھر وہ کہیں گے ہاں واقعی سنیوں نے بھی پیار کرنا شروع کر دیا اور اگر تمہیں یہ حسرت ہو کہ تم قرآن کے مطابق رہو تم سنت کے مطابق رہو تم جنت کے مستحق رہو اور تمہیں شیعہ یہ کہہ دیں کہ تم بھی محبی احل بیعت ہو تو یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا یہ ہم سے پہلی صدیوں کا تجربہ مجد صاحب نے میں لکھا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو اس بنیاد پر مجد صاحب نے یہاں پر یہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ خیل جاہل باید اتنی ساٹھ تو مجد صاحب ماری جان تہرول قادری جان خیل جاہل باید بڑا پرلے درجے کا جاہل ہے کون کہ اہل سنت و جماعت رہ از محبان حضرت امیر نہ داند وہ پرلے درجے کا جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت کو محب علی نہیں مانتا خیل جاہل باید صرف جاہل باید نہیں خیل جاہل باید کہ اہل سنت و جماعت رہ از محب بان حضرت امیر یعنی جو پیر اپنے مریدوں کی نجی محفل میں بیٹھ کا ایک جملہ بول دے کہ جو پیار ویکھنے تھے انہیں ویکھو کھو 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 اگرچہ وہ تو کھو کھو کہے گا اہل بید پیار تھے انہ لوگ بیچ جیڑے اتنے دن پیٹ دینے تے اتنے دنگر پکان دینے تھے اے کچھ کر دینے اب اس کے مقابلے میں ہزار تقریر بھی ان مریدوں پہ اثر نہیں کرے گی جن کو آئیڈیل بنا کے پیش کر دیا گیا کہ وہ حب علی کے حب اہل بیعت میں آئیڈیل ہیں تو مجد صاحب کہت خیل جاہل باہد یہ پرلے درجہ کا جاہل ہے کہ اہل سنت کو محب مانتا نہیں اور ادھر ان کو سپیشل سپیشل سپیشلسٹ سمجھتا ہے کہ محبت ان میں ہے تو ایسا بندہ سنی کس مو میں ہے یعنی جو نجی محفلوں میں اپنے شاگردوں میں یا اپنے مریدوں میں یہ لفظ بولتا ہے جی محبت اہل بیعت اس بندے کے سنی بغاوت میں اور رفضی ہونے میں پیچھے شک کیا بچتا اگرچہ وہ ہزار بار کہتا رہے ہیں میں خود سنی ہوں میں سنی ہوں میں سنی ہوں لیکن جی اہل بیعدہ پیار ویکھنا نہ تے اہو نا بیچ چی اور یہ ہمارے کتنے بگوڑے جو ہیں صد بھی صحیح ہوتا تو جہنم تو نہ جاتے ان میں سو فیصد جہنم کا اندن ہے اور یہ جو ہے ان کی ایڈورٹائزمیٹ اپنے مجموع میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے پیار تو ان میں ہے اہل بیعت اتحار رضی اللہ عنہ کا اچھا جی یہ مجد صاحب رحمت اللہ کا یہ جملہ جنتی سونے کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے کون سا جو آگے آ رہا ہے اگرچہ پہلے جملے بھی بڑے قیمتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ محبت امیر رفض نیست تبری از خلفاء سلاسہ رفض است یعنی یہ تیار القادری چالیس سال سے بتا رہا ہے کہ اگر اہل بیعت سے عشق کرنا رفض ہے تو میں رفض ہوں مجدد صاحب کہتے ہیں عشق کرنا رفض ہے ہی نہیں یہ دھوکہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ محبت اہل بیعت رفض ہے یہ تو خود ان کی مارکیٹنگ تم کر رہے ہو یہ کہہ کے محبت اہل بیعت رفض نہیں ہے کہ کوئی خلفائے سلاسہ سے تبری رفض ہے یہ بھی اہیاء اہل سنت کا نکتہ ہے یعنی ہمارے لوگ ہی اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ میں اہل بیعت سے محبت کرتا ہوں اور اس پر مجھے کوئی رافضی کہتا ہے تو مجھے کہہ دے میں رافضی ہوں یو وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے شیر کی غلط تشریح غلط مطلب بیان کر کے پھر تو خود تم ان کو سنت دے رہے ہو کہ ان کے پاس حبی اہل بیعت ہے اور حبی اہل بیعت جو ہے اپنے صحیح معنی میں وہ جنت ہے تو مجد صاحب نے لکھا کہ محبت امیر رفض نیست کہ حبی علی رضی اللہ رفض نہیں ہے حبی علی جواز کی آخری حد تک رفض نہیں ہے جتنی بھی ہو جتنی بھی ہو جس حد تک شریعت میں جائز ہے وہاں تک چلی جائے آخری حد تک ان گنت بظاہر اگر چیز زکینا شرع کی حد تو ہے بے تہاشا حب علی جواز کی حدود میں اور ہو اور کروڑ مرتبہ ہو پھر بھی رفض نہیں پھر بھی محبت امیر شرط تسنن نامدہ کہ حضرت مول علی کی محبت پھر بھی سنیت کی علامت ہے محبت امیر رفض نیست محبت امیر رفض نہیں جتنی بھی ہو جو شریعت کی حدود میں ہے آگر اس میں بھی درجہ بندی ہو سکتی ہے محبت آگر شریعت کی حد ہے کہ ان کو نبی نہیں ماننا ان کو اللہ نہیں ماننا ان کو خلیفہ بلا فصل نہیں ماننا شریعت کی حد جہاں لگی ہوئی ہے اس تک جتنی بھی ہو تو محبت امیر رفض نہیں ہے تبری از خلفاء سلاسہ رفض و بیزاری از اصحاب اکرام مضموم و ملام رفض اس لیے مضموم ہے کہ وہ خلفاء سلاسہ سے بیزاری کا نام ہے اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہوتا تو رفض کی مضممت نہ ہوتی رفض مضموم ہے کیوں مضموم ہے یہاں بھی واردات ہے کہ لوگ کہتے اس لیے مضموم ہے کہ محبت اہلی ہے تو ہمیں رفض کہا جا رہا ہے نہیں تمہیں اس لیے رفض کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بیزاری صحابہ ہے یہ جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں بی رفض بنا دیا اور محبت ہم میں آئی ہے تو ہم نے کسی کو محبت آلِ بیت تو شرط تسنن آمدہ یہ بیزاری یا تبری یا تان جو صحابہ پر ہے یہ جس کی زبان پہ آیا وہ رفضی بنا یہ بھی مجدد صاحب نے کتنے تجربے کے بعد لکھا اور آج بھی یہ باردات کی جا رہی ہے کہ جو بگڑتا ہے صحابہ پہ تان کرتا ہے آلِ سننے سے نکل جاتا اوپر لیبل کیا لاتا ہے چونکہ میں محب بن گیا ہوں آلِ بیت کا یاد مجھے انہوں نے رفضی کرنا شروع کر دیا ہے تو محبت آلِ بیت ہرگز رفض خلفاء سلاسہ سے تبری اور ان پر تان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی پر یہ رفض ہوتا ہے یہ رفض کی پالیسی ہے کہ حب آلِ بیت کو رفض کہا جائے حب آلِ بیت رفض نہیں ہے محبت امیر رفض یہ وظیفے کے طور پر بکالو محبت امیر رفض تبری از خلفاء سلاسہ رفض اور تائر القادری کی چالیس سال تقریروں کا خلاصہ کیا ہے کہ محبت اہلِ بیت رفض محبت امیر رفض اس نے زبا کیا کابر کے مسئلک کو ہے نا اس کا یعنی یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم لزام لگا رہے ہیں اس موضوع کی ساری تقریروں میں یہ جملہ ضرور آئے گا اور ادھر اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ محبت امیر محبت احلی رفض نیست محبت امیر رفض است اور مجدد صاحب کہتے ہیں محبت امیر رفض تبری از خلفاء سلاس رفض است اور ہمارے بہت سے لوگ احساس کم تری میں مارے گئے ہیں یعنی اس نے بگاڑ پیدا کیا اور پھر وہ جو بیرونی مندر اور گرجوں کے فنڈ تھے اس سے چمک پیدا کی اور اے بطار تاب نہیں لا سکے بلاخر کوئی اس کے ہاں مدرس لگ گیا تو اس میں مارا گیا اگلے دن ایک بندہ جس نے ساری عمر کٹر رضویت کے درس دیئے وہ شیعہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک پروگرام میں کیوں کہ اب منحاج القرآن میں اس کو تدریس کی جگہ مل گئی ہے چھوٹی چھوٹی ملازمتوں پر بلاخر یہ لوگ فیسل گئے زندگی بھر فکر رضا فکر رضا رضویت مجددیت نقش بندیت قادریت یہ کہتے کہتے بلاخر پیسے پر یعنی اس نے بگاڑ پیدا کر کے پھر انگریزوں کا پیسہ تقسیم کیا چھوٹے سے پروٹوکول پر ہمیں ایک اونچی کرسی پہ بٹھایا اس نے یا ہمیں اچھا ناشتہ کرا دیا ایک ایک ناشتے کی مار ہیں یہ جو ہیں اللہ ماشاءاللہ یہ نہیں کہ سار کوئی کہ ہمیں تو ناشتے کی مار کہا ہے برحال یہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس کے بگاڑ کو بگاڑ کہنے والے یہ نہیں کہ انہیں حق نظر آ گیا نہیں انہیں پیسہ نظر آ گیا انہیں اپنی محرومی نظر آئی بظاہر دنیا کے اسباب میں تو احساس کم طریقہ شکار ہو گئے کہ ہم نے بھی ٹھاٹ وات کرنا تھا اس کی مخالفت کر کے ہمارے تو نافیزے لگتے ہیں نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا ہے لہذا ہم کوئی نرم رویہ کریں بلاخر وہیں جا کے گر گئے تو یہ صورتحال ہے تو اس بنیاد پر جو لکھا ہے کتابوں میں جو اسلاف کا ہے وہ تو بدلتا نہیں اور ویسے بھی جس نے بغاوت کی ہے اسلاف سے آج اس کے پیسوں کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر دیں اس اکابر میں سے ان کا سامنے رکھو اس نے ان سے بغاوت کی ہے اب وہی مسئلہ جو اگلے دن ہم نے تین گھٹے میں بیان کیا ہے اس میں کہتا ہے کہ پہلی پہلے نبی جو ہیں ان میں تو راست مالی موجود تھی اب اس میں وہ کس کس سے بغاوت کر رہا ہے اگر یہ کہو کہ ہزاروں اکابر سے تو ہزاروں سے ایک ایک کام حوالہ دے سکتے ہیں جن سے اس نے بغاوت کی ہے اور کتنے نبیوں پر اس نے الزام لگایا یعنی وراست کی نفی تو اس فلسفے پر تھی کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مال اٹھا ان سب کے جہاد کو جو انہوں نے ناداری کے عالم میں قوموں کے سامنے کیا یہ کہتا نہیں کہ ان کی مالی مراست بھی ہوتی تھی اور ادھر پیرمیر علی شاہ صاحب کہتے نہیں ہوتی تھی سارے اکابر کہتے نہیں ہوتی تھی اور یہ بغاوت کر کے بھی پھر کہتے میں اکابر کا غلام ہوں میں تو ان کے نقشے قدم پہ ہوں میں تو ایک انچ بھی نہ آگے ہوں نہ پیچھے ہوں تو پھر اوپر ہی اس طرح کی صورتحال یعنی یہ ہے کہ جو اہل سنت کے لیے بہت زیادہ گمبیر بنی ہے یہ جہاد کرنے والے بل آخر جو گرے ہیں الٹے پاؤں اس کی بنیاد پہ زیادہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لحاظ سے نقصان ہوا جب اتنے اتنے لوگ جو حوالہ قرار پائیں اور پھر وہ ہی پامالہ ہو جائیں لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں نے صحیح سمت میں چلنا شروع کر دیا ہے اور گراس روٹ سے ایک بیداری سامنے آئی ہے اور اس پر اب مزید جو ہے وہ آپ جیسے مفتیان اکرام کے کمر حمد باندھنے کی ضرورت ہے کہ تم جس جس علاقے میں جاؤ ایک ایک بندہ جو ہے وہ پتا چلے کہ یہ علاقے میں پورا ٹرانس فارمر ہے یا ٹرانس فارمر نہیں بھی لگا رہے تاکہ وہ آل سنت کا آگے فیض تقسیم کریں الحمدللہ رب العالمين وآلہ خیوات المتقین والسلام رسول کریم استغفر اللہ لا الہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئی قدیر انا نعوذ بکم زوال نیوات تحول آفیت وفجات حکومت لاتوانا نحوی سوال لاتوانا